اسلام علیکم ویڈیو آپ دیکھنے کی چند کو سروں کی چند کو سمیال بہت ہی مزدار سی ریسپی بننے لگی ہے تو میری دعا ہے لگا آپ کو اور آپ کے اہل اور یاد کو خوش رکھیں اور اگر میرے چھلو کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تو چلے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن نیہاری تو سب سے پہلے کیا کریں گے کڑھائی لیں گے اور اس میں ایک بڑا کب آئل کا ڈال دیں گے آئل زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں جو روغن ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو ایک پیاز لیں گے میڈیم سائز کا اور اس کو سلائس میں کٹ دیں گے ہم اور اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو ہم نے لائٹ براؤن کلر دینا ہے اچھا یہ دیکھیں لائٹ براؤن کا کلر ہو گیا ہے اور آپ کیا کریں گے اس میں ہم ڈال دیں گے لسن فرنش لسن ہے اور یہ ہے پیساوہ یا کٹاوہ لے لیں ون ٹیبل سپون اور ادرک ون ٹیبل سپون اور یہ دونوں اس میں ڈال دیں گے ہم اور یہ آپ دیکھئے گا اتنی ٹیسٹی بنے گی اتنی مزیدار بنے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور کم وقت میں بننے والی اتنی مزیدار یہ چکن نیہاری ہے چکن لیا ہے میں نے ایک کلو چکن ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ وائٹ کلر کا ہو جائے تو جو بھی اس کی سمیل ہوگی چکن کی وہ نکل جائے گی کیونکہ ہم نے لسن اور ادرک ڈالا ہے تو لسن ادرک سے اس کی بنائی کریں اور ذائقہ دیکھیں آپ ایک دم لا جواب بنے گا تو اس طریقے سے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں کوئی پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا یہ فرائی ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ فرائی کر لیں آپ اس میں ڈال دیں گے ہم 1 ٹیپل سپون سرخ میرچ پاودر 1 ٹیپل سپون نمک اور اس میں صرف ہم نے دو چیزیں ڈالنی ہے اور یہ ہے ایک ساشے نیہاری کا تو اچھی کمپنی کا آپ نے لینا ہے اور اس میں ہلکا سا پاہن ڈال دیں گے تاکہ یہ جلینا تو اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں اور اچھا سا اس کو مکس کر کے تھوڑا سا اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں تاکہ مسالے کچھے نہ رہے اور اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے صرف دو سے پانچ منٹ کے لیے تو یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور مسالے اچھے سے پک چکے ہیں روغن بھی اس کا اوپر آ چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی چلا کے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا روغن آ گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے روغن کو ہم نے نکالنا ہے اور یہ روغن کو میں ایک بال میں نکال لوں گی آپ نے دیکھا ہوگا ہوتلوں پہ یہ جو نیہاری والے ہوتے ہیں روغن ایک سائٹ پہ ہوتا ہے اور گریوی ایک پتیلے میں ہوتی ہے اور بوٹیاں ہوتی ہیں ایک پتیلے میں ہوتی ہیں یہ تینوں انہوں نے الگ لگ رکھی ہوتی ہیں اور یہ پھر باری باری کر کے ڈال کے دیتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے میں ایک بال میں سارا روغن نکال لیتی ہوں اور یہ جب نیہاری کے اوپر ڈالتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے نیہاری اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا روغن نکال لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی جدنی ہمیں نیہاری چاہیے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے ہمارا اسٹیمیٹ ہے دس سے بارہ فرات کے لیے نیہاری بنانا تو میں نے اس میں آٹھ گلاس پانی ڈال دیا ہے آپ آٹھ گلاس پانی ڈال کے اس کو کور کر دیں آٹا لیا ہے میں نے ایک پیالی اور آٹے کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے آٹا بھون کے ڈالیں گے ہائی آپ کی بہت اچھی بنیں گی آپ کو ہوتل جانے کی ضرورت پیشنی آئے گی آپ گھر میں ہی نیہاری بار بار بنا کے کھائیں گے اور آپ کے مہمانوں نے بھی خوش جانا ہے وہ سمجھیں گے بزار سے منگائی ہے تو اس کو لگنے نہیں دینا آپ نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا اور فرائی کرتے رہنا ہے یعنی کہ بھونتے رہنا اس کو آپ نے تو اس طرح آپ بھونتے جائے اس کو اور یہ بھون چکا ہے تھنڈا کر لیں گے اور نیہاری میں ابھی اُبالہ نہیں آیا ہے اور یہ ایک میں باول میں ڈال دوں گی تھنڈا کر کے آپ نے تھنڈا کرنا ہے گرم گرم نہیں ڈالنا ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور پانی ڈال کے اس کو ہم لیکوٹ سا بنا لیتے ہیں جیسے ہی اُبال آئے گا چکن کے اندر یعنی کہ نیہاری میں تو اس کو ہم ڈالیں گے تو اس کو اس طرح آپ گھول لیں جس طرح بیسن گھولتے ہیں آپ اتنا اس کو گھول لیں اور بعد میں اس کو ڈال کے پتلا کر لیں پانی ڈال کے تو اس طرح سے پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیں تو اب دیکھتے ہیں نیہاری ہم نیہاری میں اُبالہ آ گیا ہے اور اس میں ہم آٹا ڈالیں گے اور آٹا ڈال کے اس کو چمچچ لانا ہے تو اس طرح سے آپ نیہاری میں آٹا ڈال کے اس کو چمچچ لاتے رہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہاری ابھی سے ہی کتنی اچھی سی نظر آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہے تو اس کو یہ میں نے بچا لیا تھا اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس میں اور ڈالیں نہاری پتلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی گاڑی ہونی چاہیے تو اس کو میں اب کور کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پہ ہماری نہاری ریڈی ہو جائے گی کیونکہ آٹا بھی بھناوا ہے چکن بھی بھناوا ہے تو یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی نہاری ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو میں چمچچلا گیا آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ نہاری بنی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو اسی طریقے سے آپ نہاری بنائیں اور گھر میں سب کو انجوائے کرائیں تو اب کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم بال میں اس کو نہاری کو تو یہ بال میں ڈال لی ہے میں نے اب اس میں ڈالیں گے روغن جو میں نے نکالا تھا اس طریقے سے دیکھیں کیا لک آئی ہے واؤ زبردست الحمدللہ اور اس کے اوپے ڈالیں گے ہرمسالہ یہ ہے ہری مچیں ہرہ دنیا باری باری قدرہ کٹاوا اور اس کے اوپر لیمن بھی ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ مزے دار سی نہاری بنے اور دیکھیں کیا زبردست نہاری ہے اور ہماری نہاری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ایک بال یقین کریں دو تین ہزار روپے کا بزار سے ملے گا نہاری کا تو یہ کڑھائی بن کے پتیلہ بھر کے ہماری نہاری بنے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف ایک کلو چکن سے اتنی زیادہ نہاری بنی ہے اور اتنے سارے لوگوں نے کھا لی ہے تو آپ اسی طرح ریسپی بنائیں اور انجوائے کریں اور اس کو نان سے کھائیں یا گھر کی روٹی سے کھائیں یا خمیری روٹی سے کھائیں اور پراتھے سے کھائیں تو بہت ہی مزا آتا ہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ